سبے کی بجنے والے ہیں ساڑھے نو ایک بار پھر سے آپ کا بہت بہت سواگت ہے نمسے میں راشد وکاس دوبے کو لے کر اس وقت کے سب سے بڑی خبر گینگسٹر وکاس دوبے مارا گیا ابھی ابھی اگر آپ انڈیا نیوز کو ٹون ان کر رہے ہیں تو آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں اجوہین سے لے کر یوپی پولیس کی ٹیم یوپی ایس ٹی اف کی ٹیم کانپور آ رہی تھی وکاس دوبے کو اور کانپور پہنچنے سے ٹھیک پہلے ایک جگہ ہے خوتی وہیں پر انکاؤنٹر کیا گیا ہے وکاس دوبے کو لے کر آنے والی یو پی ایس ٹی ایف کی گالی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا وکاس دوبے نے بھاگنے کی کوشش کی پولیس والوں نے کہا کہ نہیں سرنڈر کر دے ایک پولیس والے کی پسٹل نکالی اور پولیس والوں پر حملہ کیا وکاس دوبے نے اور جوابی حملے میں جوابی فائرنگ میں کراس فائرنگ میں وکاس دوبے مارا گیا ہے ابھی کی بڑی خبر ہے وکاس کے ساتھ مڈبیڑ پر کانپور کے ایس اس پی نے یہ تمام باتیں کہیں ہیں مارا گیا وکاس دوبے کانپور والا وکاس دوبے کا انکاؤنٹر ہو گیا ہے وکاس کے ساتھ مڈبیڑ پر کانپور کے ایس اس پی نے یہ بات کہی ہے خورم نظامی زیادہ جانکاری کے ساتھ ہائلٹ ہسپیٹل سے جڑے ہیں جہاں پر گولی لگنے کے بعد جو تصفیر آپ کو نظر آ رہی ہیں وکاس دوبے کو لے کر کے آیا گیا تھا خورم یو پی پولیس کی پریس کانپورنس کب ہوگی کیونکہ کھل کر یو پی پولیس کا کوئی بھی آلہ عدی کاری کچھ بھی نہیں بول رہا ہے اب تک دیکھیں جو پریس کانپورنس ہو رہی ہے اگر میں غلط نہیں ہوں تو پریس کانپورنس لکنوں میں ہوگی بی جی پی کر سکتے ڈی ٹی او گار کر سکتے ہیں اور کوئی بڑا اور کیوں بڑا کیرہ کر سکتے ہیں سکتے ہیں میرے شرق کے طرف ہے لیکن ایک بات برکل صاف ہو جاتی ہے راجشت کی جس طریقے سے اس کو انکانٹر ہوا ہے سانسی مہارک انکانٹر کیسے ایک عجید سی تھیوری پولیس کی ہوتی آپ دیکھیں چوبیس گھنٹے پہلے وہی تھی چوبیس گھنٹے بعد وہی تھی کہ اس کو ہم لے آرہتے گاڑی پنچار ہوئی اور اس نے ہتیار چھین کے بھانے کوشنی کہ ہم نے روکنے کوشنی کہ آس انجا کو تو نہیں کہ گولی مار دیا میں کل صبح کے انکانٹر کی بات کروں جو ترکے ہوا تھا چوبیس گھنے زیادہ بات گزر چکا اور اس کے بعد اچھے یہ بتایا خورم یو پی پولیس کہیں بھی دبش دینے کے لیے جب جاتی ہے یو پی پولیس کہیں بھی دبش دینے کے لیے جاتی ہے کہ کسی بھی اپرادی کو آروپی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر کے جاتی ہے کسی کو آرس کرنے کے بعد اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر کے جاتی ہے تو اپنی گاڑی ٹھیک طریقے سے چک نہیں کراتی کیا یہ جو پرابات مشترہ کے ساتھ ہوا گاڑی پنکشر ہو گئی یہ گاڑی اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ایکسیڈنٹ کس وجہ سے ہوا ابھی تک پتا نہیں چلا کافیلے میں کئی گاڑیاں تھی ایکسیڈنٹ اسی گاڑی کا ہوا جس میں وکاز دوبے بیٹھا ہوا تھا وہ بھی آخر میں تھی وہ بھی آخری گاڑی تھی راشی یہ بات جب سے گھور کرنے والی بات ہے آخری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اب میں دوسری بات بتاتا جو آپ نے کہا تیاری کر کے نہیں جاتے آپ نے گاڑی چیک کر کے نہیں جاتے جو کہ گاڑی خراب ہو سکتے اس میں انکار نہیں ہے گاڑی پنچر بھی ہو سکتے اس میں انکار نہیں ہے لیکن میں آپ کو ایک پرانا قصہ بتاتا ہوں کہ بہت سال پہلے جب میں جب میں کرائیم ریپورٹنگ کیا کرتا تھا اور ایسے انکار کور کیا کرتا تھا تو ایک بار ایس ایس پی صاحب کو مجھے کہنا پڑ گیا کہ صاحب جس کا اپنے انکار کیا ہے جو گاڑی تھی بھاگ رہا تھا کچھ پیٹرول تو ڈال دیجئے ٹنکی سوکی ہوئی ہے تو انہوں نے کہا ٹنکی سوکی ہوئی ہے اچھا ٹھیک ہے ڈالتا ہوں ایک بار ریوالور کا فائر کر رہا تھا وہ زنگ کھایا تھا پتہ چلا اس کو مار دیا تھا تو جب آپ مارنے جا رہے ہیں تو زہر سی بات ہے آپ کے دماغ میں پورا خاگہ کھچا ہوا ہے ایک کہانی پہلے آپ بنا لیتے یہ ککڑپ سٹوری ہوتی ہے جب انکار ہوتا ہے جو گاؤں میں ہوا تھا بکرو گاؤں میں ہوا تھا اگر وہاں مار گرہا ہوتا وکاس یادب کو یا اس کے گروہ کو تو اس کو آپ مٹویڑ کرتے اس کو آپ انکار کرتے کہ گوری دونوں طرف سے چلی خورنم اپنا ہے ہمارے ساتھ ایک بار لکھنو بھی ہم جڑیں گے کیونکہ ہمارے لیے یہ جانا بہت ضروری ہے کہ لکھنو میں یوپی پولیس ہیڈکوارٹر میں کیا چل رہا ہے لیکن اس سے پہلے اس وقت کی بریکنگ نیوز وکاس دوبے کو لگا اس وقت کی بڑی خبر وکاس دوبے پر سپریم کورٹ میں جنہیت یاجکہ یعنی پی آئی آل دائر کی گئی ہے یوپی پولیس کی بھومیکا کی جانچ کی مانگ کی گئی ہے یعنی انکاؤنٹر ہوا کل دیر رات ہی دائر کی گئی ہے آج کا حادثے کا شکار حادثے کا شکار وکاس دوبے کی کار ہوئی ہے لیکن جو پیٹیشن کل رات فائل کی گئی ہے ایک وکیل نے یہ پیٹیشن فائل کی ہے اور اس پیٹیشن میں یہ کہا گیا ہے کہ گینگسٹر وکاس دوبے کی گرفتاری سے لے کر کے اس کے جتنے بھی راز ہیں انہیں لے کر کے یوپی پولیس کی بھومیکا کی جانچ کی مانگ کی گئی ہے یعنی وکاس دوبے کس طرح سے پھلا پھولا وکاس دوبے کیسے بڑا گینگسٹر بنا وکاس دوبے نے کس طرح سے اپنے پاؤں پسا رہے وکاس دوبے نے اپنی ٹیم کیسے کانپور اور الگ الگ جگہ پر لگائی یاچکہ میں یہ بات کہی گئی ہے وکاس کے ساتھ مر بیٹ پر کانپور کے ایس ایس پی نے بھی بڑی بات کہی ہے وکاس دوبے کا کورونا ٹیسٹ بھی ہوا ہے ریپورٹ آنے کے بعد ہی انتیم سنسکار کیا جائے گا یہ بھی ابھی کی بڑی خبر ہے وکاس دوبے کا کورونا ٹیسٹ ہوا ہے ریپورٹ آنے کے بعد ہی انتیم سنسکار کیا جائے گا خورم خورم نظامی کے پاس چلتے ہیں خورم نظامی کے پاس چلتے ہیں خورم وکاس دوبے کا کورونا ٹیسٹ آج ہوا ہے چوبیس گھنٹے کے بعد لگ بگ ریپورٹ آئے گی تو کیا یہ مانا جائے کہ انتیم سنسکار اب کل ہوگا دیکھیں بڑا مشکل ہے کہنا کیونکہ کورونا ٹیسٹی و پوزٹی بھی آ سکتا ہے کوئی تائچومت ہوئی کا کتہ ہے راشتی کا کورونا ٹیسٹی و آ جائے کیونکہ کورونا ٹیسٹی و آتا ہے تو اس کا انتیم سنسکار نہیں کیا جاتا ہے اس کو میڈیکلی اس کو ڈسپوس کیا جاتا ہے اس باڈی کو وہ سپن نہیں کرتے کیونکہ معلوم ہے اگر ان کے پریجنوں کو پریجن بھی کہا ہے پریجن جیل میں ہے پتنی گرفتار ہو چکی ہے معصوم بچے کو آپ نے ارشت کیا وہ تصویر سب نے دیکھی تو یہ بات جان لیجئے کوئی حیرانی نہیں ہوگی کہ کل کی بریکنیوز یہ آئے کہ کورونا پوزٹی پایا گیا اوکے ٹھیک ہے ایک کام کرتے ہیں خورنام اپ رہے ہیں امارے ساتھ میں سماجبادی پارٹی کے نتابعہ ہمارے ساتھ جڑے ہیں اتل جی اخلیش آدم نے یہ کیوں کہا کی وکاس دوبے کو لانے والی گاڑی نہیں پلٹی بلکہ سرکار پلٹتے ہیں سے بچ گئی کہنا کیا چاہتے ہیں آپ لوگ راشد بھائی یہ بلکل جگ جاہیر ہو چکا ہے امارے اخلیش آدم نے جو یہ ٹوٹ کر کے کہا ہے یہ بلکل صحیح کہا ہے یہ جو اسی گاڑی وکاس دوبے کی پلٹائی گئی ہے کئی سرکار نہ پلٹ جائے اس لیے ایسا ہوا ہے کیونکہ راشد بھائی آپ یہ دیکھئے کیو جین میں جس سرلتہ سے اس مکیات اپی آدھی نے جا کر کے اپنے آپ کو گرفتار کروا دیا سرنڈر کروا دیا جتنے سرل طریقے سے اور وہی اپرادی کانپور میں جب آتا ہے جب ویوے تک جاتے ہیں اسے پکڑ کر کے لاتے ہیں تو وہ پولیس پر گولیاں برساتا ہے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے ارے راشد بھائی یہ ساتھ سنو یوجت یہ ساتھ سنو یوجت انکاؤنٹر نہیں ہے تو کیا ہے اعتال جی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں یہ انکاؤنٹر پر ٹھیک آپ سوال اٹھا رہے ہیں نیت پر سوال کیا ہے آٹھ پولیس والوں کا قاتل اگر مارا گیا تو پھر نیت پر سوال کیوں سنتو شکلہ ہتی اکان کا مکھی گینگسٹر مارا گیا تو نیت پر سوال کیوں پانچ راجیوں کی پولیس کی ناک میں دم کرنے والا چالیس تھانوں کی پولیس کی ناک میں دم کرنے والا ایک ہزار دھروگا کو بری طرح سے کرنے والا چیلنج دینے والا اتنا بڑا گینگسٹر مارا گیا راشد بھائی ہم تو یہ کہہ رہے ہیں اور ہم نے آپ کے چینل پہ ہی یہ کہا تھا ایک دن پہلے کہ وکاس دوبے کی گرفتاری کر کے اس کا انکارونٹر کرا دیا جائے گا چونکہ بھاجپا کے جو ورش نیتاؤں کی بدھائکوں کی جو سن لکتا جو نیکسس ہے وکاس دوبے کے ساتھ اس کو شبوت کون سنیتا کون سنیتا کہاں کے نیتا کون سنیتا نام لیجے نا ڈپلوماچک مت ہوئی ہے سف پولٹیکل سٹیٹمنٹ نہیں نیتا کا نام بتائیے ہم تو کہہ رہے ہیں پاس سال کی آپ پچھلے پاس سال کی ڈیڈی آر موبائل پرسی جاری کر دیجئے دورت کا دورت پانی کا پانی ہو جائے گا راشد بھائی میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ نیتاؤں کا بندہ پوڑ ہو جائے گا جو پچھلے پاس سال سے اس کے ساتھ نیکسس پر آ کر کے پیٹے ہوئے تھے اور یہ پتہ لگ جائے گا دیش اور پردیش دیکھ رہا ہے کہ آخر وقاص دوبے کو سندک شر دینے والے وہ کون سے لیتا تھے وہ بھاشپا کے کون سے سندک شر دینے والے لیتا تھے diplomer Oprah ڈیوپی نے اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں ڈیوپی میں再來 ڈیوپی میں اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں ناکہ گینگسٹر ہوتا ہے کہ کوئی باہو بلی ہوتا ہے ریکارڈ دیکھئے نا اٹھا کر کے جتنے بھی 403 ویدھائک ہیں 403 ویدھائک ہیں ان میں سے 143 داگی ہیں کیا کریں گے آپ 37% آپ کی پارٹی کے جتنے بھی ویدھائک ہیں 36 سے 37 فیصدی داگی ہیں اپرادی ہیں کئی پر گمبیر اپرادی پاردی درج ہیں آپ لوگ بھی تو کئی وکاس دوبے پیدا کرتے ہیں نا ان کا وکاس دوبے تو گینگسٹر ہمارا وکاس دوبے تو نیتا یہ تو نہیں چلے گا نا اچھا راشد بھائی یہ بتائی بڑا سمپل سا ایک بات آپ سے پوچھا جاتا ہوں اتر پردیش میں یوگی سرکار 35 سال سے زیادہ کر سمیں ہو گیا ہے یوگی جی کہتے ہیں اتر پردیش اپراد بکت ہو گیا ہے ہم تو کہتے ہیں جو بھی اس طریقے کا اپرادی ہو یوگی سفائی تو کرنے میں لگے ہیں یوگی سفائی تو کرنے میں لگے ہیں لیکن آپ لوگ سر آپ لوگ وراثت پردیش کر کے گئے ہیں آپ لوگ تو وراثت پردے کر کے گئے ہیں کنڈا میں کیا ہوا تایاد ہے آپ کو دیس پی کی یاد نہ دلائی جائے دیکھیں میں نے کہا نا عطل جی میں آئینہ دکھا دوں گا میں خانٹی یوپی والا ہوں اور یوپی کے ذرے ذرے قطرے قطرے ایکے کے دھیار سے واقف ہوں میں عطل جی آپ میڈیا کے لوگ ہیں میڈیا آئینہ نہیں دکھائے گا تو پھر کون دکھائے گا جنتہ آپ پہ بھروزہ کرتی ہے ہم تو یہ بار بار کہتے ہیں جو بھی اپرادی ہے تو کوکیات اپرادی ہے اس پہ کارے بھائی ہونا چاہیے ہسری شیرر کوئی بھی ہو جھوٹا نہیں جانا چاہیے اور یہ وکاس دوبے پہ آپ کے راڑ میں بھی تو وکاس دوبے تھا نا آپ کے بھی تو راڑ میں وکاس دوبے تھا آپ نے کتنے وکاس دوبے بننے سے روک دیا آپ کے راڑ میں ڈی ایس پی کی حتیہ ہو گئی تو اب کیا کر لیا آپ کے راڑ میں مصفر نگر میں دنگے ہو گئے تو کیا کر لیا کتنے پولیس والے مارے گئے تو کیا کر لیا اپراد کا گراب بڑھتا گیا تو کیا کر لیا ان سی آر بھی کا ڈیٹا بڑھتا گیا تو کیا کر لیا راجبیتی کا اپرادی کرن اور اپراد کا راجبیتی کرن ہوتا رہا تو کیا کلی آپ نے ماف کیجے گا شاید برا لگے گا یہاں جب راجبیتی کا اپرادی کرن ہوتا ہے نا میں ریپیٹ کروں گا جو میرا اگلہ سنٹنس ہے صرف راجبیتی کی اپرادی کرن اور اپراد کے راجبیتی کرن کو لے کر کے ہے یہاں ہر شاک پہ اولو بیٹھا ہے اطول بھائی ہر شاک پہ اولو بیٹھا ہے ہر شاک پہ اولو بیٹھا ہے ہر ایک ہمام میں ہر ایک ہمام میں بینا کپڑے والے مل ہی جائیں گے ہر ایک ہمام میں اپراد ہی مل جائیں گے برباد گلستہ کرنے کو ایک ہی اولو کافی تھا ہر شاک پہ اگر میں نے کچھا چھتھا کھول دیا تو پھر نہ جانے کتنے کنیک مقتار انساری والے بھی نکلیں گے اتیک احمد کا بھی نکلے گا پشیمی اتر پوروانچل سے لے کر کے پشیمانچل تک بندیل کھنٹ سے لے کر کے روحل کھنٹ تک آود سے لے کر کے ایک ایک نگری تک نہ جانے کتنے کنیک نکل کر کے سامنے آ جائیں گے میرا مو نہ کھلے تو شاید زیادہ بہتر ہوگا آپ کیا کر رہے تھے آپ کیا کر رہے تھے وکاس دوبے آپ لوگوں کے بھی تو کارکال میں بنا ہے نا آپ کیا کر رہے تھے ایک کام کر لیتے ہیں دیپاک پانڈے بھی میرے ساتھ میں دیپاک پانڈے بھی پولٹیکل انیلسٹ میرے ساتھ میں جھڑ گئے ہیں ایک پولیٹیکل اینلیسٹ مجھے امید دیئے ہے ایک پولیٹیکل اینلیسٹ مجھے امید دیئے ہے کہ تٹست ہوگا ایک پولیٹیکل اینلیسٹ نیوٹرل ہوگا دیپک پانڈے دیپک پانڈے وکاس دوبے انکاؤنٹر پر آپ کا پہلا ریاکشن بطور پولیٹیکل اینلیسٹ کیا ہے دوبے جو تھا اس کو مارا جانا نشچت تھا کیونکہ اس نے اپنے ڈیتھ وارنٹ اسی دن سائن کر دیجئے جب اس نے پولیس پہ بولی چلائی آٹھ پولیس والے مارے گئے اسی دن اس کا ڈیتھ وارنٹ سائن ہو گیا تھا لیکن پولیس کا طور طریقہ جو ہے وہ نیائے پرڈالی کو اپنے ہاتھ میں لے لینا اب اس سے کیا ہو رہا ہے کہ نیائے سے لوگوں کا بیشوا سٹ رہا ہے اگر آپ نے اس کو جندہ گرفتار کر لیا تھا تو آپ کو اسے نیائے لوگوں کا سوپنا چاہیے تھا اور اس کے آگے پیچھے کتنے لوگ ہیں پچھلے 20 سال سے 30 سال سے اب تک پچھلے 3 سالوں میں کون کون اسے تہارہ دیا اور اس کی ہمت اتنا کیسے بڑھ گئی کہ اس نے آٹھ پولیس والوں کو بھوننے کے لیے رڈنیتی تیار کر لی اور اس کے بعد آٹھ دن تک اسے کون بچایا اور اس کے بعد وہاں تو اس کو کون سرینڈر کرواتا ہے دیپک جی سننے میں آیا ہے کہ سب سے زیادہ چمکایا پن پایا پالا پوسا اسے بہجن سماک پارٹی کی گورنمنٹ میں گیا تھا آپ اتفاق رکھتے ہیں کیا اس سے دیپک جی آواز آ رہی ہے کیا دیپک جی بی ایس پی گورنمنٹ میں وکاس دوبے سب سے زیادہ مضبوط بنا آپ اتفاق رکھتے ہیں اس بات سے دیکھیں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں اس نے پہلا مرد جب تھانے میں جا کر کے کیا تھا تو سایت پتا ہوگی کس کی گورنمنٹ تھی اس کے بعد اس نے جب آٹھ دس پولیس والوں کی حتیہ کی تو سب میں تو سمجھتا ہوں وہ دو ہی سمجھ سب سے زیادہ مضبوط تھا ایک تم مضبوط تھا نا 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 دیپک پانڈے چونکہ دیپک جی چونکہ دیپک جی مجھے یہ پتا ہے میں نے اسی لئے کہا تھا کہ ایک پولیٹیکل انیلیسٹ کو تٹس ترہنا چاہیے اور مجھے یہ پتا ہے کہ آپ کے دل میں بہوجن سماج پارٹی کی وچاردھارہ بہت زیادہ سمان کے ساتھ میں ہے اس میں کوئی دکت والی بات نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی میں آپ سے یہ اس کے باوجود بھی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا سال دوہزار سات سے لے کر کے دوہزار بارہ تک مائننگ انڈسٹری میں اگر وکاس دوبے بڑھا کس کی وجہ سے بڑھا اگر مائننگ کے کشتر میں مائننگ کے ٹھیکوں میں وکاس دوبے آگے بڑھتا گیا کس کی وجہ سے بڑھا سب سے پہلے آدھ کا پرشن آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ اس نے آٹھ پولیس والوں کو کس کے ساپے مارا سب سے پہلے آپ کا پرشن یہ ہونا چاہیے کہ اس کو آٹھ دن تک میرا پرشن کیا ہونا چاہیے آپ نہیں بتائیں گے دیپک پانڈے ایک نٹ دیپک پانڈے میرا پرشن کیا ہوگا آپ نہیں بتائیں گے میرا پرشن کیا ہوگا ایک جورنلسٹ کا سوال کیا ہوگا آپ نہیں بتائیں گے یہ ادھکار میں نے نہیں دیا پہلی بات دوسری بات دوسری بات میری بات سنیئے آئینہ دکھانا میرا کام ہے اگر میں کسی کی دوبتی رکھ پر ہاتھ رکھتا ہوں کسی کو اچھا لگے بورا لگے I don't give a damn to it اگر میں صحیح ہوں تو صحیح ہوں آپ جو غرطمان کے سوال سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں جنرلیزم نہیں ہے یہ غرطمان کا سوال آپ مجھے جنرلزم مت سن سکھائیں دیپک پانڈے don't teach me journalism دیپک پانڈے don't teach me journalism دیپک پانڈے دیپک پانڈے you are not my teacher آپ بس پینل میں بچے ہوئے ہیں دیپک پانڈے don't teach me اتول سکسینہ بہجن سماج پارٹی پر اتنے سوال کیوں اٹھتے ہیں اور اتنی زیادہ آگ کیوں لگی دیپک پانڈے کو مرچی لگی کیونکہ political analyst نہیں ہے آپ کیونکہ آپ ہیں اصل میں بی ایس پی کے نیتا آپ ہیں بی ایس پی کے mouthpiece آپ ہیں بی ایس پی کی زبان دیپک پانڈے آپ بی ایس پی کی زبان بولتے ہیں آپ کو اسی لیے مرچی لگی کیونکہ یہاں پر مائیواتی بھی کٹ گھرے میں آئیں گی اگر اتنا ہی زیادہ انتراتما کی آواز ہے نا اتنی زیادہ انتراتما کی آواز اگر زندہ ہے تو کٹ گھرے میں سب کو کھڑا کیجئے بی ایس پی کو بھی سپا کو بھی بی جے پی کو بھی کانگریس کو بھی آپ اینکر ہیں پر آپ کا نام مجھے نہیں پتا آپ اپنے پہلے نام بتائیں اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کیا چیز ہے آپ سپا بس میں آپ کو میرے نام سے بطلب نہیں ہونا چاہیے آپ کو میرے نام سے بطلب نہیں ہونا چاہیے نو بلکل بھی نہیں میرے نام سے بطلب نہیں ہونا چاہیے صحیح بات سے بطلب ہونا چاہیے اتن سکسینہ ایک بی ایس پی کا بی ایس پی کا اگر وچارک اگر میں ماہواتی کا نام لے لیتا ہوں تو اتنی مرچی کیوں لگتی اتن سکسینہ مرچی لگنا پر ایک سوہاوک سی بات ہے کہ دیپک پانڈے جو رازیتک بچنیشک ہیں جو بی ایس پی کا سمرسن کرتے ہیں مرچی لگنا سوہاوک ہے کہ آپ دیکھئے اس атن سبے کے پچھلے inٹرنیوز Get وٹہ جگہ مخی ونتری یوگی آدتنات کو جانکاری دی گئی ہے ابھی کے بڑی خبار یعنی یوپی پولیس نے انکانٹر کی جانکاری سی ایم یوگی آدتنات کو دے دی ہے گھٹنا کرم کے سرا سے بدلا ہے یہ بھی سی ایم یوگی آدتنات کو جانکاری دی ہے آپ پر مخی سچیف گرہ یعنی اونی شوہسی نے یہ جانکاری دے دی ہے گھٹنا کرم سے جڑے تتھیوں کے بارے میں یوگی عادتنات کو بتا دیا گیا ہے کہ کتنے بجے اجین سے لے کر کے یوپی پولس کی ٹیم نکلی اسٹیف کی ٹیم نکلی کتنے بجے کانپور کے پاس تک پہنچے کتنے بجے بھوتی علاقے میں جہاں پر انکاؤنٹر ہوا ہے بھوتی علاقے میں کتنے بجے پہنچے اور انکاؤنٹر کے وقت میں کتنے پولس والے تھے کیا کر رہا تھا وکاس دوبے وکاس دوبے نے کس طرح سے پولس پر حملہ کرنے کی کوشش کی یہ سب کچھ بتا دیا گیا ہے پریانکا گاندھی وارڈوا کا ٹویٹ اپرادی کانت ہو گیا یہ پریانکا گاندھی نے لکھا ہے اپراد اور اس کو سنرکشن دینے والے لوگوں کا کیا یہ بھی پریانکا گاندھی نے کہا ہے اسی ٹویٹ کے ساتھ میرے ساتھ میں پینل جولا ہوا ہے ایک چھوٹا سبریک اور دیپک پانڈے سے امید یہ کروں گا کہ مجھے پترکاریتا کا پارٹ پڑھانے کی بجائے ایک پولٹیکل اینلیسٹ کی حیثیت سے وکاس دوبے کو شاہ دینے والے چاہے سپائی ہیں چاہے بھاجپائی ہیں چاہے بسپائی ہیں ان سبھی کو کٹ گھرے میں کھڑا کریں گے